ہیلو بچوں سواغت ہے آپ کے اپنے چینل سٹڈی آئی کیو پریمیم میں آسا کرتا ہوں آپ سے لوگ اچھ ہوں گے آزم لینے والے ہیں تیس پلس مہتپون جو آپ کے کلینک ٹولز ہوتے ہیں ان کے ہنڈی اور انگلیس کے نام یہاں پہ ہم جانیں گے اور یہ آپ کے ڈیلی یوز میں بھی پریوگ ہوتے ہیں تو آپ کے ان کے نام آپ کو پتا ہی ہونی چاہیے اور صفائی کرمچاری جو کی ٹریڈ مین سے سمبندے جو سویپر کے اگزام ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ کوسٹن آپ سے پوچھ لیے جاتے ہیں ان کے ہنڈی اور انگلیس کے نام تو اس کے لیے مہتپون ہو جاتے ہیں تو چلیے شروع کر لیتے ہیں کچھ دیری نہ کرتے ہوئے اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے چلیے شروع کرتے ہیں پہلا ہے آپ کا سیڈی تو اس کو کہیں گے سٹیپ لینڈر کیا کہیں گے سٹیپ لینڈر انگلیس میں اور یہ آپ کے جو صفائی جب کرتے ہیں اونچائی پر تو وہاں پہ لگانے کے لیے کام میں آتی ہے تو اس کو کہیں گے سٹیپ لینڈر آگے دیکھیں گے اگلا ہے آپ کا ردی کاغج رکھنے کی ٹوکری اور اس کو کہیں گے آپ ویسٹ باسکیٹ کیا کہیں گے ویسٹ باسکیٹ یا اس کو آپ کہیں گے ویسٹ پیپر باسکیٹ ٹھیک ہے یاد رکھیں گے اگلا ہے آپ کا پرچھالک دیکھیں پرچھالک کو آپ کہیں گے انگلیس میں سینٹائزر ٹھیک ہے سینٹائزر کو آپ پرچھالک ہندی میں کہیں گے اور انگلیس میں آپ اس کو کہیں گے سینٹائزر چلیں گے آگے کی طرف اگلا ہے آپ کا فرس ساف کرنے والا فلور کلینر تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو کہیں گے فلور کلینر ٹھیک ہے اس کو آپ فلور کلینر کہیں گے فرس ساف کرنے والے کو اور یہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں یہ ہم نے لائزول لگا کے رکھایا یہاں پہ اور یہ کہہ کے بھن بھن پرکار کے آپ کے کیمیکل ہوتے ہیں تو ان کو آپ کہیں گے فلور کلینر آگے دیکھیں گے اس کا ہے سیسا ساف کرنے والا یہ کیمیکل ہے اور اس کو کہیں گے گلاس کلینر آگے ہے آپ کا رنگ کرنے کا بروس اور اس کو کہیں گے پینٹ بروس یاد رکھیں گے رنگ کرنے کے بروس کو پینٹ بروس آگے ہے آپ کا سپنج یہ آپ کا جو ہے کپڑے سوری جو برطن مازتے ہیں تب یہ کام آتا ہے کسی بھی برطن کو ساف کرنے کے لئے سپنج کا پریوک کیا جاتا ہے اور اس کو کہیں گے انگلیس میں سپنج یاد رکھیں گے سیم نام ہوگا تھوڑا بہت انتر ہے سیم ہی نام ہوگا آگے دیکھیں گے اگلا ہے آپ کا روڑ پہنچا اور اس کو کہیں گے اسکویزی موب یہ آپ کا وائپر ٹائپ کا ہے تو یہ پانی کو فرض سے ساف کرنے کے لئے کام میں آتا ہے تو یاد رکھیں گے اسکویزی موب چلیں گے آگے کی طرف اگلا ہے آپ کا اسکویزی یہ آپ کی وینڈو وغیرہ کو ساف کرنے کے کام میں آتا ہے اس کو کہیں گے اسکویزی کیا کہیں گے اسکویزی چلیں گے آگے کی طرف اگلا ہے آپ کا کسنے والا بروس یہ ہارڈ سر فیس کے لئے ہوتا ہے اور اس کو کہیں گے اسکرب بروس کیا کہیں گے اسکرب بروس کسنے والا بروس ٹھیک ہے یاد رکھیں گے ہارڈ سرفیس پر پیوک کیا جاتا ہے یہ اسکرپ بروس آگے ہے آپ کا جھڑنے والا برس دیکھیں یہ اوپر جو جھال جالے بغیرہ ہو جاتے ہیں یا ڈسٹ بغیرہ جم جاتی ہے تو انچائی پر اس کو صاف کرنے کے لیے کام میں آتا ہے اور اس کو انگلیس میں کہتے ہیں فیدر ڈسٹر کیا کہتے ہیں بچو فیدر ڈسٹر آگے دیکھیں گے چتڑا اور یہ چتڑا جو ہے آپ کو ہوتلوں پر زیادہ تر ملے گا دیکھنے کے لیے ج اس کو صفائی کو کرنے کے لیے اس کا پریوک کیا جاتا ہے جو خراب کپڑا ہوتا ہے اس کو یہ چتڑا بول رہا ہے آپ پہ اور اس کو انگلیس میں کہیں گے ریک کیا کہیں گے بچو ریک چلیں گے آگے کی طرف آگے ہے آپ کی کپڑے سکانے کی مسین اور اس کو کہیں گے کلوتھ ڈرائر کیا کہیں گے کلوتھ ڈرائر ٹھیک ہے کپڑے سکانے کی مسین آگے ہے آپ کا کپڑے دھونی کی مسین اور اس کو انگلیس میں کہیں گے واسنگ مسین یا واسر کیا کہیں گے واسنگ مسین یا واسنگ آگے ہے آپ کا کپڑے دھونے کی ٹوکڑی دیکھیں کپڑے دھونے کے بعد میں جو sorry اس میں کچھ غلط لکھا ہوا ہے یہ جو کپڑے دھونے کے بعد میں جب ٹوکڑی میں کپڑے رکھتے تھے ہیں اس کو جو کپڑے رکھنے کی جو ٹوکڑی ہے اس کو کیا کہیں گے لانڈری باسکیٹ کیا کہیں گے لانڈری باسکیٹ آگے ہے سرف اور اس کو کہیں گے آگے ہے آپ کا روڑ کے دستانے اور اس کو انگلیس میں کہیں گے روڑ کلاپس کیا کہیں گے بچو روڑ کلاپس اگر آپ کا دستانی سیدھا لکھا ہوا ہے تو اس کو کہیں گے گلاپس ٹھیک ہے یاد رکھیں گے یہاں پہ روڑ کے دستانے ہیں تو روڑ گلاپس چلیں گے آگے آپ کا نل اور نل کو کہیں گے آپ فاصیٹ یا ٹیپ کیا söyled یہ جو آپ کا نر لگا ہوئا ہے اوپر اب کی طرف جس میں پائپ لگی ہوئی ہے اس کو کہیں گے آپ نر ففسج یا ٹیپ آگے دیکھیں گے اس میں پائپگو یہاں اس کو اس کو ہوں اس کو انگلہ پائپ میں کہیں گے اور اس کو ہندی میں کہیں گے جو آپ کی carp لگی ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے پلاسٹک مگ اور اس کو کہیں گے پلاسٹک مگ ٹھیک ہے انگلیس اور ہندی کا نام دھونا سیم رہے گا آگے دیکھیں گے پلاسٹک ٹب اور اس کو کہیں گے پلاسٹک ٹب ٹھیک ہے ہندی انگلیس کا نام سیم رہے گا آگے دیکھیں گے اگلا ہے بالٹی بکٹ یا پیل کیا کہیں گے بالٹی بکٹ یا پیل یہ آپ کا پانی وغیرہ بننے کے کام میں آتی ہے جب آپ صفائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے اگلا ہے آپ کا بوتل دھونے کا بروس یہ بوتل کو اندر تک ساف کر سکتا ہے یہ بروس جو ہے اور اس کو کہیں گے بوتل بروس کیا کہیں گے بوتل بروس یہ اندر جا سکتا ہے بوتل کے اور اس کو صفائی کر سکتا ہے یاد رکھیں گے آگے ہے آپ کا برطن پہنچنے کی تولیہ اور اس کو کہیں گے دیس ٹاول کیا کہیں گے برطن پہنچنے کی تولیہ اور اس کو کہیں گے डेस टावल ठीक है बरतन को जो सुखाती है जिसमें گیला बरतन होता है और उसको साफ कनने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है आगे बरतन दोने के तरल जो होते हैं और इसको कहेंगे डिस वासिंग लिक्विड जो ही आपका लिकूड होता है chemical ہوتا ہے برطن دھونے کا اس کو کیا کہیں گے diswashing liquid آگے دیکھیں گے جونہ اور اس کو کہیں گے steel wool کیا کہیں گے بچوں یہ جونہ جو ہے آپ کا پریوگ میں آتا ہے برطن دھونے کے میں جہاں پہ زیادہ heavy دولائی ہوتی ہے وہاں پہ اس کا پریوگ کیا جاتا ہے اور اس کو انگلیس میں کہیں گے steel wool آگے آپ کا vacuum cleaner اور اس کو کہیں گے vacuum cleaner ہنڈی اور انگلیس کا نام سہم رہے گا اور یہ آپ کا فرس بغیرہ سے dust اٹھانے کے کام میں آتا ہے یہ اندر کی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے جیسے آپ کے کپڑے ہو گئی دڑی بغیرہ ہو گئی ان کو clean کرنے کے کام میں آتا ہے آگے دیکھیں گے sochalas saaf کرنے والا اور اس کو کہیں گے toilet cleaner ویسے اسے harpik بولتے ہیں اور اس کو sochalas saaf کرنے کو اگر عام طور کی بحاسہ میں بولیں گے تو toilet cleaner آگے دیکھیں گے آگے آپ کا sochalas saaf کرنے کا brush اور اس کو انگلیس میں کہیں گے toilet brush یہ toilet brush آپ کے سامنے آپ چتر میں دیکھ پا رہے ہیں یہ sochalas saaf کرنے کے لیے جو seat ہوتی ہے toilet کی اس کو saaf کرنے کے لیے پیوگ میں لائے جاتا ہے آگے دیکھیں گے منجک اور یہ منجک جو ہے آپ کا سفائی کے ایک اپرکرن ہے اور اس کو کہیں گے plunger کیا کہیں گے plunger آگے دیکھیں گے اگلا ہے آپ کا پوچا اور آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں یہ جو پوچا ہے یہ الگ الگ type کے ہوتے ہیں اور اس میں ایک سیڈ میں پانی بھرا ہوتا ہے اور ایک سیڈ میں جو ہے پوچے کو ساف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو الگ type کا ہے یہ سبھی پرکار کے پوچے کو آپ کیا کہیں گے mop کیا کہیں گے mop انگلیس کا نام mop ہوگا چلیں گے آگے کی طرف اگلا ہے آپ کا ناریل جھاڑو اور اس کو کہیں گے coconut broom کیا کہیں گے بچوں coconut broom اور یہاں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں coconut broom stick ٹھیک ہے یہ دونوں ہی نام آپ کی ناریل جھاڑو کے ہوں گے اور یہ جھاڑو لگانے کے کام میں آتا ہے گھر کی صفائی کے لیے آگے دیکھیں گے جھاڑو اور یہ ہوتی ہے broom یہ اسے فول جھاڑو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا جھاڑو کو آپ انگلیس میں broom سیدھا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویسے فول جھاڑو ہوتی ہے چلیں گے آگے کی طرف کلاہب کا کودے کی تھیلی اور اسے کہیں گے گارویس بیگ کیا کہیں گے بچوں گارویس بیگ اس میں جب آپ کودے دان لگاتے ہیں اور اس کے اندر اس پولو تھن کو لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور تب اس کو اٹھا کر کے سیدھا فینک دیا جاتا ہے پولو تھن کو ٹھیک ہے گارویس بیگ اس کو آپ کہیں گے آگے ہے آپ کا کودے کی تھیلی اور اس کو کہیں گے bin لائنر یہ دوسرا اس کو آپ bin لائنر بھی کہہ سکتے ہیں اور گارویس بیگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہے آپ کا کچھرے کا ڈببہ اور اس کو کہیں گے آپ dust bean کیا کہیں گے dust bean ٹھیک ہے دیکھیں یہ پولو تھن آپ کی لگی ہوئی ہے اس میں تو اسی کو آپ پولو تھن کو گارویس بیگ کہیں گے اور جو آپ کا ڈببہ ہوتا ہے اس کو کہیں گے dust bean ٹھیک ہے یاد رکھیں گے آگے ہے آپ کا کودے کا تسلا اور یہ جھاڑو لگانے کے بعد جب کودہ کھٹا ہو جاتا ہے اس کو اٹھانے کے کام میں آتا ہے اور اس کو کہیں گے dust bean ٹھیک ہے کیا کریں گے dust bean یاد رکھیں گے یہی تھے آج کے ہمارے 30 پلس مہتپون جو کی cleaning tools ہیں جو آپ کے daily use میں پریوگ ہوتے ہیں اور آپ کے صفائی کرمچاری trade man میں یہاں سے پوچھ لیے جاتے ہیں جن کے ہندی اور انگلیس کے نیم آپ کو پتا ہی ہونی چاہیے تو کیسی لگی ویڈیو ضرور بتائیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سپورٹ بنائے رکھیں ہمارے چینل پر تتا کے لیے جہیں جہ وارت